نمسکر جیشی کشنا میں راکی شیوانی اشتو چینل میں آپ کا بہت بہت سواغت کرتا ہوں اور آج آپ کو بتاتا ہوں کہ سوریہ اگر کنیا راشی میں ہو سوریہ اگر تلا راشی میں ہو تو کس طرح کے فل ملتے ہیں اور کس طرح کے پرنام آتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں سوریہ کا ویبھن راشیوں میں فل ساراولی کے اندر بہت اچھا دیا گیا ہے اور ساراولی میں میں ہی سے آپ کو بتا رہا ہوں میں تو اس کے لیے بتانے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ سوریہ اگر راشیوں میں آتا ہے تو کیا فل ملتے ہیں اس سے پہلے سنگھ راشی سے پہلے تک کا فل میں آپ کو بتا چکا ہوں آج ہم پڑھیں گے کنیا راشی کا فل کہ سوریہ اگر کنیا راشی میں ہو تو کیا فل ملتا ہے تو کنیا راشی کے لیے بڑا اچھا شلوگ دیا ہوا ہے ساراولی میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کنیا میں سوریہ ہو تو اسٹری تولے اسٹری وط شریر والا مطلب شرمیلا ہوتا ہے کچھ اسٹری وط شریر والا ہوتا ہے کئی لپیاں جاننے والا لپیویتا کئی بھاشائیں جاننے والا بہت ہوشیار ہوتا ہے بہت جانکاری والا ہوتا ہے لیکن تھوڑا دربل ہوتا ہے میدھاوی لگو ستو ودوان بہت میدھاوی ہوتا ہے ستو شیل ہوتا ہے ودوان ہوتا ہے سور گروہ پڑھاما ودوانوں امام دیوتاؤں اور گروہوں کے سیوہ کرنے والا ہوتا ہے سموہان درک مسود لکشہ سیوہ کارے میں کشل ہوتا ہے گانے بجانے کا سننے کا شوقین ہوتا ہے اور کوملتہ بھرے وقت کے بولنے والا ہوتا ہے مطلب سوفٹ بولنے والا ہوتا ہے سوفٹ سپیکنگ ہوتا ہے اگر کسی کا سوریہ کنیا راشی میں ہو تو یہ آپ اپنی کنڑلی نکالیے اور دیکھئے کیا سوریہ آپ کا کنیا راشی میں ہے اگر کنیا راشی میں ہے تو اس طرح کی چیزیں اس کے اندر آپ کو ملے گی یہی سوریہ سوریہ اگر تولہ راشی میں ہو تو کہا گیا ہے سنگ چھے ویہ یارتو ویدیش مارگا دل پمپٹو دستے نیچو پہت پریتی پہرنیاں لوہا دی پنیا جیوی چے ویش پر کرم رتے پردہ رتی پو مانے بھونین ملینے سوریہ تولہ دھرستے نپ پریبوتو پرگل بسچے وہ کہتے ہیں کہ اگر تولہ میں سوریہ ہو تو ایسے میں انشان کو سنگ چھے ویارتو مطلب سنگتی کے دوش سے اس کے اندر اس میں ویہ جاتے کرتا ہے وہ انسان ایسا انشان ویہ کرنے والا ہوتا ہے اور وہ ویہ جو ہے وہ سنگتی کے دوش کے قارن ہوتا ہے ویدیش مارگا دل پٹو ویدیش یاترہ کا لالچی ہوتا ہے ہمیشہ ویدیش یاترہ بننا چاہتا ہے کم پریم بھاو والا ہوتا ہے سونا لوہا یا دھاتو جتنی پرگار کی دھاتو ہیں سونا ہے لوہا ہے چاندی ہے اس طرح کی دھاتو بیچنے سے جیوی کا کمانے والا ہوتا ہے لوگوں کے دوش کا پاتر ہوتا ہے پر کم رت ہے پر سیوارت رہتا ہے پر دارتی پرستری رت ہوتا ہے راج پکشی پیڑیت ہوتا ہے وہ تھوڑا ڈھیٹ بھی ہوتا ہے تو سولاگر سوری اچھا نہیں ہوتا کیونکہ سولا جو ہوتی ہے وہ سوری کی ویسے بھی نیچ راشی کہلاتی ہے ورشک میں سوری اگر ہو آپ کے تب کیا ہوتا ہے اگر ورشک راشی میں سوری ہو تو کیا ہوتا ہے انیواری ترن بے گا شتری پت رہی تو نیسکتی واغ نمور کا یعنی ورشک راشی میں سوری ہو تو ایسا یکتی یدھ میں آپ راجے ہوتا ہے وید سمت مارک سے دور رہنے والا ہوتا ہے تھوڑا کرور ہوتا ہے اور اسطری کی باتیں ماننے والا ہوتا ہے کروڈ پرو اسدتو لوبیسٹ کروڈی ہوتا ہے سدہ چاری نہیں ہو پاتا ٹھیک سے تھوڑا لوبی بھی رہتا ہے کلہ پریے ہو جاتا ہے شسرو سے پلیت رہتا ہے اور ماتا پتا کا کم پریے ہوتا ہے اگر سوری ورشک راشی میں ہو سوری اگر دھنو راشی میں ہو تو کیا کیا گیا ہے دھنو راشی میں ہوتا ہے راج پریے ہوتا ہے ویدوان ہوتا ہے بھرامنوں کا سیوک ہوتا ہے شست اصر بنانے والا ہوتا ہے ہاتھیوں کو سادھنے میں نپن ہوتا ہے اور ویہوارک ہوتا ہے اگر سوری کسی کا دھنو راشی میں ہے پھر کہا ہے یہ کیا بولتے ہیں یہاں کہتے ہیں اس کے علاوہ یہ ایسا ویختی پوجنیاں ہوتا ہے شانت چت والا ہوتا ہے دھنی ہوتا ہے وشالو موٹے شریر والا ہوتا ہے سندر شریر والا ہوتا ہے بندوں کا ہوتا رکھتا ہے اور ستو بل سے یکت ہوتا ہے سوری اگر دھنو راشی میں ہو تو ایسا ویختی بہت انٹلیجن دھنوان سمردی شیل اور ہاتھیوں کو سادھنے میں نپن ہوتا ہے ہاتھیوں کو سادھنے میں نپن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھے سے اچھے رکھتی کو بھی آرام سے اپنی اور ڈال سکتا ہے اور یہی سوریہ اگر سوریہ مین راشی میں ہو گروہ کی راشی میں ہو تو کیا ہوگا تو واغ بدھی ویوپ پترے سمن وطی نفس سمو ویت شوک ہے واغت پتی راشو تپنے درست چندرے نیسو شریر ہے سنگرامے لب دشیا اس فوٹ وچنو وط سوکھے سمپن سوریے واغت پتی رشو مہمین نیرکشلے چند کہتے ہیں کہ دھنو وی مین راشی میں سوریہ بیٹھا ہو دھنو اب مین راشی میں کسی کی کنڈلی میں سوریہ ہو اور اس پر چندرمہ کی درستی ہو تو ایسا وقتی بہت واق کاشل ہوتا ہے راجہ کے سمان ہوتا ہے شوک رہیت ہوتا ہے سندر شریر والا ہوتا ہے گروہ کی راشی میں سوریہ بیٹھا ہو یعنی دھنو میں بیٹھا ہو یا مین میں بیٹھا ہو اور اس پر منگل کی درستی ہو سوریہ پہ سوریہ دھنو راشی میں بیٹھا ہو آپ کی کنڈلی میں یا مین راشی میں بیٹھا ہو اور اس پر منگل کی درستی ہو تو ایسا اگرکتی ید میں نام کمانے والا ہوتا ہے اس پسٹ بات کرنے والا ہوتا ہے دھنوے سکھ سے یکتھ ہوتا ہے اور پشند ہوتا ہے اس کے بعد کہا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے اگر سوری دھنو راشی میں ہو یا سوری مین راشی میں بیٹھا ہو اور اس پر بودھ کی درستی ہو تو ایسا وقتی مدھر بھاشی ہوتا ہے لپی ویٹھتا ہوتا ہے مطلب لیکھک ہوتا ہے لکھنے والا ہوتا ہے کعوی کلا گوستی وغیرہ میں بھاگ لینے والا ہوتا ہے اچھا کمی ہوتا ہے دھاتوں کے وشے کا جانکار ہوتا ہے اور لوگ ماننی ہوتا ہے لوگوں میں بہت اس کی مانتہ ہوتی ہے اب سوری دھنو راشی میں ہو یا سوری مین راشی میں ہو اور گروہ سے درست ہو تو ایسا وقتی کیا ہوتا ہے راجہ کے محل میں بیروک ٹوک جانے والا یا راجہ یا ہاتھی گھوڑے وے دھن سے یکت ودوان ہوتا ہے راجہ کے محل میں بیروک ٹوک جانے والے کا مطلب ہوا کہ ایسا وقتی بہت اچھ پدہ دیگاری ہوتا ہے جو کمپنی کے مننگ ڈیریکٹر یا کمپنی کے چیئرمن کے روم میں بھی ڈیریکٹلی چلا جاتا ہے اور اگر سوری شکر سے درست ہو اور سوری دھنو یا مین راشی میں ہو تو تو ایسا وقتی اتمنستری پرابت کرنے والا سجنے سورنے کا شوقین ہوتا ہے شانت ہوتا ہے اور شنی درست سوریہ ہو یعنی گرو دھنو راشی میں ہو یا مین راشی میں ہو اور ساتھ میں شنی سے درست ہو تو ایسا وقتی اے پویتر ہو جاتا ہے دوسروں کا انبکشن کرنے والا ہو جاتا ہے اور چپائیوں سے کریڑا کرنے والا جاتا ہے تو یہ تھا سوریہ کا ان راشیوں فل آگے آپ کو دوسری راشیوں پر پل بتاؤں سوریہ میں کہ کیا رہتا ہے مکر راشی میں سوری ہو تو کیا فل ملتا ہے آشاء کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو کانڈی لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اس کے علاوہ ہم لوگ کچھ کورس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ایڈوانس ویڈک اسٹرلوجی ریمیڈیل اسٹرلوجی کہ کیسے ہم ریمیڈیز کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ برہوں کی ریمیڈیز کیسے کریں پروفیشن کے بارے میں نیمرالوجی کے بارے میں تو جس کورس میں انچھک ہو وہ دیئے گئے نمبر پر سمپر کر کے جائن کر سکتا ہے دھنیوار جائے کرشی کشنی